بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احدیث کی روشنی میں وقت کئی نشانیاں پوری کر کے اب دجال کے خروج کے طرف تیزی سے روا دوا ہے جو نشانیاں پوری ہو چکی ہیں ان میں انچے انچے گھروں کی تعمیر بیوی کا غیر شہر کے لیے بننا سورنا مساجد سے دجال کی ذکر ختم ہونا پانی کی قلت اور ناچ گانے کا عام ہونا شامل ہے حدیث پاک میں دجال کو اس دنیا کی ابتدا سے انتہا تک کے تمام فتنوں سے بڑا فتنہ قرار دیا گیا ہے ذرا غور کیجئے کہ قوم آتھ قوم سموت قوم اعمال کا قوم یاجود موجود جیسی وحشت نا قوم گزری اور فیرون نمرود شداد جیسے شہنشاہ گزر گئے اللہ پاک نے ان سب کو مختلف آزاد دے کر حلا کیا لیکن ان سب کے حالات پڑھ کے اندازہ کریں کہ دجال کا فتنہ کیا ہوگا کہ جس کو سب سے بڑا کرا دیا گیا ہے بعض یا اکسی یہ خیال کرتے ہیں کہ دجال ایک نظام کا نام ہوگا جسے دجالی سسٹم کا نام دیا جاتا ہے لیکن ہم بتاتے چلیں کہ دجال ایک انسان ہے جو کہ اس وقت بھی دنیا میں موجود ہے اور قید میں ہے اس کی قید کے مطالق صحیح مسلم کی حدیث نمبر تیہتر اٹھاسی میں تفصیلی واقعہ موجود ہے رسول محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کے بعد دجال کے فتنے سے اللہ کی پنہ مانگتے تھے تاکہ امت مسلمہ کو اس طرف رغبت ہو کہ وہ بھی دجال کے فتنے سے اللہ کی پنہ مانگتے رہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں دجال کے فتنے سے اپنی قوم کو ڈرائیا ہے میں بھی تمہیں اس سے دراتا ہوں اور ایسی بات بتاتا ہوں کہ جو اس سے پہلے کسی نبی نے نہیں بتائی وہ یہ ہے کہ دجال کا آنا ہوگا دجال کے معنی بہت زیادہ جھوٹا اور مکار شخص کے ہیں یہ شروع میں خود کو مسلمان ظاہر کرے گا لیکن پھر نبوت کا اور بعد میں خدائی کا دعویٰ بھی کرے گا اصل میں یہود سے ہوگا وہ ایک جوان دراز قد ایک آنکھ سے کانا دوسری آنکھ میں لالگی سینہ چوڑا اور اندر کے درف دھنسہ ہوگا پیشانی چوڑی ہوگی جس پر کفر کفر کے کافر لکھا ہوگا جسے ہر شخص آسانی سے پڑ سکے گا دجال کے زہور کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ اس کے نکلنے سے تین سال پہلے پوری دنیا میں کہہ پڑے گا پہلے سال میں ایک تہائی پیداوار روک دے گی اور آسمان ایک تہائی بارش دوسرے تہہ دو تہائی پیداوار اور بارش رک جائے گی اور تیسرے سال نہ بارش ہوگی اور نہ ہی پیداوار جس سے تمام چپائی ہلاک ہو جائیں گے تب دجال کا ظہور مشرق سے خراسان سے ہوگا اس بارے میں حدیث کی تمام کتابوں میں متفقہ علیہ ایک حدیث موجود ہے جو کہ نواز بن سامان کلابی رضی اللہ عنہوں سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کا ذکر ایسے انداز میں کیا کہ ہم لوگ لرز گئے اگلی صبح جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے جان دیا کہ ہم لوگ کل کے ڈرے ہوئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ کل آپ نے دجال کے فتنے کی سنگینی کو بیان فرمایا تھا جسے ہم نے گمان ہونے لگا ہے کہ وہ ہمارے قریب ہی خجوروں کے باغ میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میں تمہارے بیچ میں ہوں تو میں تمہاری خود سے اس سے نمٹ لوں گا اور اگر وہ نکلے اور میں نہ ہوں تو ہر آدمی اپنے نفس کی خود حفاظت کرے پس تم میں سے جو شخص اسے پا لے اسے چاہیے کہ وہ سورہ کحف کے ابتدائی آیات پڑے وہ شام اور عراق کے درمیان سے نکلے گا اور دائیں بائیں فیساد پھلائے گا اللہ کے بندوں ثابت قدم رہنا ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول روح زمین پر ٹہرنے کی اس کی مدت کیا ہوگی آپ نے فرمایا چالیس دن ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا ایک دن ایک مہینہ کے برابر ہوگا ایک دن ہفتہ کے برابر ہوگا اور باقی کے دن تمہارے دینوں کی طرح ہوں گے ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول بتائیے وہ ایک دن جو ایک سال کے برابر ہوگا اس میں ایک دن کی نماز کافی ہوگی آپ نے فرمایا نہیں بلکہ اس کا اندازہ کر کے پڑھنا ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول زمین میں وہ کتنی تیزی سے اپنا کان کرے گا آپ نے فرمایا اس بارش کی طرح کہ جس کے پیچھے ہوا لگتی ہے اور وہ بارش کو نہائیت تیزی سے پورے علاقے میں پھیلا دیتی ہے وہ کچھ لوگوں کے پاس آئے گا اور نے ایک دعوت دے گا تو وہ اس کو جھٹلائیں گے اور اس کی بات رد کر دیں گے لہٰذا وہ ان کے پاس سے چلا جائے گا مگر اس کے پیچھے پیچھے ان انکار کرنے والوں کے مال بھی چلے جائیں گے ان کا یہ حال ہوگا کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا پھر وہ کچھ دوسرے لوگوں کے پاس جائے گا انہیں دعوت دے گا اور وہ اس کے دعوت قبول کریں گے اور اس کے تصدیق کریں گے تب وہ آسمان کو بارش پرسانے کا حکم دے گا آسمان بارش پرسائے گا وہ زمین کو غلہ اگانے کا حکم دے گا زمین غلہ اگائے گی ان کی چڑنے والے جانور شام کو جب چڑھاگا سے واپس آئیں گے تو ان کے کوہان پہلے سے کہیں زیادہ لمبے ہوں گے ان کی کوہیں زیادہ کشادہ ہوں گی اور ان کے تھن کامل طور پر دودھ سے پھری ہوں گے پھر وہ کسی ویران جگہ میں آئے گا اور اس سے کہے گا اپنا خزانہ نکال پھر وہاں سے واپس ہوگا تو اس زمین کے خزانے شہد کی مکھیوں کے سرداروں کی طرح اس کے پیچھے لگ جائیں گے پھر وہ ایک بھرپور اور مکمل جوان کو بلائے گا اور تلوار سے مار کر اس کے دوٹ ٹکڑے کر دے گا پھر اسے بلائے گا اور وہ روشن چہرے کے ساتھ ہستا ہوا آ جائے گا پس دجال اسی حالت میں ہوگا کہ اسی دوران عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دمش کے مشرقی جانب سفید مینار پر زرد کپڑوں میں ملبوس دو فرشتوں کے بازوں پر ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے جب وہ اپنا سر چھکائیں گے تو پانی ٹپکے گا اور جب اٹھائیں گے تو اس سے موتی کی طرح چاندی کی بوندے گریں گی ان کی سانس کے بھاپ جس کافر کو بھی پہنچے گی وہ مر جائے گا اور ان کی سانس کے بھاپ ان کی حد نگاہ تک محسوس کی جائے گی وہ دجال کو ڈونڈیں گے یہاں تک کہ اسے باب لدھ کے پاس پا لیں گے اور اسے قتل کر دیں گے بہا والا مسند احمد دجال کے ظہور کے فوراں بعد ستر ہزار یہودی اسفان میں اس کی تابداری میں آ جائیں گے اسے بہت سے مسلمان بھی گمراہ ہوں گے سوائے چاند مومن مردوں اور مومن عورتوں کے اسی طرح کہا گیا ہے کہ مردوں کے بنسبت عورتیں اس کے زیادہ تابدار ہوں گی کیونکہ وہ بہت جلد کسی بات سے متاثر ہو جاتی ہیں مسند احمد کی روایت میں ہے کہ دجال کی طرف نکلیں والوں میں اکثریت عورتوں کی ہوگی یہاں تک کہ ایک آدمی اپنی ماں بہن پیٹی اور پھوپی کو رسی میں باندے گا کہ کہیں وہ دجال کے پاس نہ چلی جائے دجال نہ مرد ہوگا لیکن بہت سے عورتیں اسے ہمبستر ہوں گی کہ اس کے بچے کو پیدا کریں لیکن ایسا نہ ہو پائے گا اور عورتوں میں زیادہ تعداد ان کی ہوگی جو بالوں کا جھوڑا بنا کر سر کے اوپر بھانتی ہیں لیکن پھر بھی دجال پہ اولاد ہی رہے گا وہ ہر ملک میں داخل ہوگا اور لوگوں کو اپنا فتنہ ساوانی سے گمراہ کرے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے کیونکہ فرشتے اس کے نگہ پانی پر معمور ہوں گے وہ اپنے ماننے والوں کو جنت کے مزے دلوائے گا جبکہ نہ ماننے والوں کو آگ میں جلائے گا لیکن اس کی جنت اصل میں جہنم ہوگی اور جہنم اصل میں جنت ہوگی اب اندازہ کریں دوستوں کہ ہم آج کس طرح شیطان کے پیچھے لگ کر جھوٹ کینا شراب نوشی زینہ کاری میں ملاوث ہیں تو سوچیں کہ دجال کے ظہور کے بعد ہمارے ایمان کا کیا حال ہوگا چنانچہ حدیث پاک کے مطابق اگر ہم چاہتے ہیں کہ دجال کی فتنے سے محفوظ رہیں تو سورہ کہف کی ابتدائی آیات یاد کر لیں اور روزہ نہ پڑیں انشاءاللہ اللہ پاک نہ صرف دجال بلکہ دنیا کے ہر فتنے سے حفاظت فرمائے گا اللہ پاک آپ سب کو ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے آمین